پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا بے شک میں نے ان سے اعلانیاں بھی کہا اور چھپکے چھپکے بھی کہا یعنی حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں میں نے آپ کو بتایا حضرت نوح دعوت کا اسلوب بیان کر رہے ہیں اور ابھی آگے کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ اگر تم میری دعوت کو قبول کرو گے تو کیا کیا تمہیں انعامات ملیں گے حضرت نوح نے کہا کہ میں نے ان کو مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے ان کو دعوت کی میں نے اعلانیاں بھی دعوت کی میں نے چھپکے چھپکے بھی دعوت دی بعض اہلین کہتے ہیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت نوح کی مراد یہ تھی کہ انہوں نے اجتماعات میں دعوت دی مجلسوں میں دعوت دی لوگ جمکھٹا لگا کر کے کھڑے ہیں وہاں جا کر دعوت دی لوگوں کی کئی مجلس لگی ہے وہاں جا کر دعوت دی اور گھروں میں فردن فردن بھی تیرا پیغام پہنچایا ہر ہر شخص کو پکڑ کر کے تیرا پیغام بتایا حضرت نوح علیہ السلام کا یہ دعوت کا مختلف اسلوب ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں ہاں سب کو اکھٹا بھی دعوت دی جائے خفیہ طور پر بھی دعوت کا کام کیا جائے ہر دعات کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھئے ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے سیچویشن پر کہ آپ کس سیچویشن میں کس طرح کے دعوت دیں گے کہاں آپ کو ایک دعائی کو یہ پتا ہونا چاہیے اور یہ اس کا خاصہ ہوتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ حکمت کہاں پر ہے کہاں پر اعلانی طور پر دعوت دینے میں حکمت ہے کہاں پر فردن فردن دعوت دینے میں حکمت ہے اب کہیں ایسی جگہ ہے جہاں متشدد لوگ رہتے ہو اب وہاں جا کر کے آپ زور زور سے چیخو پکار کر کے اس طرح سے دعوت دینے جائیں گے تو یہ حکمت کے خلاف ہے بالکل وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے اور آپ کو مارنے کے لئے دوڑ پڑے گے لہذا ایک دعائی جو سمجھدار ہوتا ہے ہاں جس کو حکمت کا پتا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ کہاں پر مجھے اعلانی دعوت دینی ہے کہاں پر مجھے انفرادی طور پر دعوت دینی ہے لہذا ہر دعات کے لئے یہ مشعل راہ ہوگی حضرت نو علیہ السلام کی باتیں اور ہر مسلمان ایک دعائی ہے کیونکہ ہم تمام کو دعوت دینا ہے لہذا جس کی جتنی طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے بقدر اپنے علم کے بقدر دعوت دے سکتا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں زبان کے تعلق سے پچھلے اپیسوڈ میں گناہ سے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اکثر لوگ جس کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں وہ کیا ہے الفم والفرج کہ انسان کا مو یعنی اس کے مو میں جو زبان ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بھی انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کہ انسان کی زمان یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کبھی کبھار اس سے اللہ رب العالمین کی رضا مندی کی باتیں کر دیتا ہے ایسی باتیں کرتا ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے اور انسان کو پتا بھی نہیں چلتا اللہ تعالی اس کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے اور آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کبھی کبھار کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی بات ہوتی ہے اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے انسان کو پتا بھی نہیں چلتا اور وہ جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے اللہ ادبر آپ دیکھیں یہ زبان ہی ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ دنیا میں بھی یہ نقصان پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی یہ نقصان پہنچاتی ہے دنیا میں کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہے ایک زبان ہے نا زبان زبان سے پورا جسم پناہ مانگتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ زبان سے پورا جسم پناہ مانگتا ہے کیوں ایک ہٹا ہٹا انسان جو گھوم رہا ہے جو آپ کے ساتھ اس کی کوئی اچھتکرار ہو گئی اب زبان چونکہ اندر ہے اب اس نے بے وجہ بے تکی باتیں کر دی اس کے سامنے اب جب وہ سامنے والا غصے میں آتا ہے جو طاقتور ہے تندرست ہے ہٹا کھٹا ہے تو وہ جب مارتا ہے تو زبان کو تھوڑی مارتا ہے وہ تو جسم پہ مارتا ہے نا آپ کے ایک ہی غلطی زبان نے لیکن بھگت کون رہا ہے جسم بھگت رہا ہے لہذا زبان یہ دنیا میں بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اور آخرت میں بھی نقصان پہنچاتی ہے اسی لئے زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے زبان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے زبان سے جب بھی آپ کوئی کلیمہ نکالے تو یہ سوچ سمجھ کر کے نکالے کہ کیا یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی والی بات ہے یہ اللہ کو رازی کرنے والی بات ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو جب بولو تو اس سے پہلے سوچو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں میں کیا بول رہا ہوں لہذا اہل علم اسی لئے کہا کرتے تھے کہ انسان کو سوچنا چاہیے غور فکر کرنا چاہیے اس چیز کے تعلق سے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے جو وہ بول رہا ہے جو وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کو محفوظ رکھنے کی توفق عطا فرمائیں آمین مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں